موسیقی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ ترجمہ بھی ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں چار تمہیدی باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اختصار کے ساتھ انہیں ذہن میں تازہ کر لیں یہ قرآن حکیم کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جیسے قرآن کی صورتیں بہت بڑی بھی ہیں سورہ بقرہ دھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ایسے ہی بہت چھوٹی بھی ہیں جیسے سورت العصر جو ہم نے پڑھی اس طرح آیات بھی بہت بڑی بھی ہیں بہت چھوٹی بھی ہیں اور یہ تمام امور توقیف ہی ہیں کہ حضور کے بتانے پر معین ہوا کہ یہ آیت ہے یہ سورت ہے اب یہ جو آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی بیس سورتیں اس سے چھوٹی ہیں اور سورت العصر سے تو یہ تقریباً ساڑھے تین گناہیں اپنے حجم میں دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اس منتخب نساب کا موضوع ترین درس نمبر دو ہے سورت العصر میں نجات کے لیے چار شرائط چار نوازم بیان ہوئے ایک ایک لفظ میں اللہ اللہزین آمنو یہاں غسیمان کی تشریح ہو گئی جیسے بند کلی جو تھی وہ کھل گئی پانچ پتیاں ظاہر ہو گئی سورت العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح یہاں اس کے تین بڑے بڑے بڑی شاخیں جو ہے سامنے آئیں انسانی حمدردی خدمت خلق نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات انسانی میں افہائے احد تیسری چیز جو ہے تواثہ بالحق اس کے زمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے امپلائیڈ ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا چوتھی چیز کیا تھی سورت العصر میں وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ یہاں سبر کے تین مواقع کا بیان ہو گیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَغَرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ تنگی میں فقر و فاقہ میں صبر کرنا تکلیف میں مذررت میں کوئی پرسیکیوشن ہے کوئی ٹارچر ہے اسے جیلنا اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ در حقیقت وہی سورت العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی تیسری بات کی سامنے آیا چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامعہ ہماغیر تصور سامنے لانا اور اس کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا احتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اگرچہ میں برا ہوں اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں چنانچہ اس کے زمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے کسی غیر معروف شعر کا ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعہ میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریب پیہم جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے حالانکہ بلفیر اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک بظہر بنی ہوئی ہے برائیوں کے اندر نتھڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا احتمام انسان کرتا ہے بہرحال اس پسمندر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے اولین اہمیت کس شیکی ہے سانوی کیا ہے پھر تیسرے درجے میں کیا ہے یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے پھر شان نزول یا اس کا پسمندر تحویل قبلہ کا معاملہ اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے ستنوہ اور اٹھاروہ اس میں یہ حکم آیا ہے بڑی تقرار کے ساتھ لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہید باندھی گئی تھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجُّوا اللَّهِ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدن بھی مرو کرو گے اللہ ہی کرو خیو لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ رہ گیا اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ لوہ مسلمان بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عوصر خضرچ کے مسلمان تھے مدینہ کے اکثر و بیشتر نو مسلم تھے ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئی ہے تو اب آخر درجہ میں تین رکوعوں کے بعد پھر یہ بائیس میں رکوع کی پہلی آیت ہے اگر تمہیں ابھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تم مظاہر پرست بن گئے ہو تمہاری نگاہیں صرف زواہر کو دیکھ رہی ہیں نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ دوگے تو یہ تشویش ختم ہو جائے اب آگے بڑھئے نیکی کی اصل حقیقت کے زمن میں سب سے پہلی بات جو آئی اس آیاء مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں یہ ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جذبہ مہرکہ کیا ہے یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے وہ اپنے سفید برہ کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر گارے میں اور مٹی میں لچڑے ہوئے بچوں کا اٹھائیں گے پیار کریں گے کیوں سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اصل لیکی نہیں ہے انہیں ووٹ چاہیے الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کا جذبہ مہرکہ کیا ہے وہ جذبہ مہرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تفصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتقب نساب کا دوسرا حصہ ہے لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مصبت جذبہ مہرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ مہرکہ بھی ہے اللہ کی محبت لیو آف گاڈ تو پلیس اللہ اللہ کو راضی کرنا رضاِ خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا یہ جذبہ مہرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے بھلائی کرے خیر کرے یہ مصبت جذبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی صدا سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا ایک کام کرے بدی سے رکھے اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے ایمان بالآخرہ تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزہ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مصبت پہلو بھی ہے منفی بھی ہے لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے مصبت جذبے کی حسیت سے ہوتا ہے اللہ کی محبت جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو وہ نیکی نہیں ہے ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی ایک شاہ سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے تقویٰ اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہے لہذا یہ نماز پڑھنے کا فیل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے من صلح یرائی فقط اشرقہ حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا بظاہر نیکی کے کام ہے چوٹی کے کام ہے نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دیرا کیوں کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روپ گاٹنا ہے اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر والیوم اللہ آخر اور قیامت پر یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابلِ قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخری جزا ہے دنیا میں اس کام کا کوئی اجر مطلوب نہ ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی اجر کے لیے تو وہ کاروبار ہے اب آزار بات ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی حرام شہ نہیں ہے لیکن آپ نیکی کا لبادہ اڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس میں دنیا داری مقصود ہو اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہو تو یہ معاملہ جو ہے یہ درحقیقت یہ تو درحقیقت عبادت خدا کی ہے یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے یا کم تر درجے میں اخربی جزا اور سزا اس کے سوا کوئی اور جذبہ محرقہ نہ ہو یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں بہت نیکی کے کام کرتے ہیں پن کے سواب کے کام یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا ہرپتال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں فاؤنڈیشنز قائب کرتے ہیں سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرقہ کیا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے کہ انسان انسان حیوانِ آقل ہے اس کا کوئی فعل اور عامل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مقصود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مقصود کیا ہے کوئی دنیاوی شہرت ہے دنیا میں اپنے لئے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آج کل تو اس سے بھی بڑھتا ہے فاؤنڈیشنز بلا دیئے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے فلا جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی اس کے لئے بلائیں گے صدر کو بلائیں گے کورنر کو بلائیں گے یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا یہ سارے موٹس اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے قرآنِ مجید میں تین مقامات پر فاضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے عامال جو ہیں ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے معنید ہے جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راک کے دھیر کے معنید ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے تو راک بکر جاتی ہے ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ان جو نیکیوں کے دھیر لوگ لے کر آئیں گے ایسی نیکی ہیں ریاکاری والی نیکی ہیں لوگوں کو دکھانے والی نیکی ہیں جن کی پشت پر اصل ایمان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا تو اس کو یہ کہ قدمنا الى مَا مِن عَمَلٍ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ جَعَلْنَا هُو حَبَام مَنْصُورًا جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے تو سب سے پہلی بحث نے کی کہ زمن میں کیا ہے جذبہ محرکہ نیت کی تصحیح جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَات اِنَّمَا لِكُلِّ مِرِمْ مَانَوَا نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو کہ اللہ کے نیزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہوئی اور اگلی بات کیا ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد تین اور ہیں والملائکت والکتاب والنبیین ان تینوں کو جھوڑنے سے در حقیقت ایمان بالرسالت وجود میں آتا ہے ملائکہ ہیں جو وحی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء و رسول کے پاس اس وحی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں اور جن کے پاس وہ وحی آئی ہے وہ نبی ہے نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم فلاں شہر فلاں بستی فلاں علاقے کے جا کے لوگوں کو خبردار کرو وہ رسول ہو گئے یہ رسالت کا ذکر نیکی کے زمن میں کیوں آیا ہے بڑی گہری بات ہے نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں اُبھرتی ہے اور بسا عقا جیسے دوسرے جذبات جو ہیں وہ غیر متدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے دیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر متدل ہو جاتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں جو ہمارے اس منتخب نساب کی آخری سورت ہے اس میں واضح کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاروں نے رہبانیت ہی جات کر لی ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی اللہ سے لو لگانی ہے کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے کیا شادی بیعہ کریں کیا اہل و آیال کا جو ہے تھکیڑ مول لے پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی لیکن خلاف فطرت بات تھی بلکل کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھیگا مشتی کر رہے تھے اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے نباہا اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کے خلاف ورزی بھی کرتے رہے کرسٹین مناسٹریز جو تھی یہ راہب خانے ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنتے چلے گئے اور آج دنیا میں آ رہا ہے رومن کیتھولکس پریس کے بارے میں جو ان کا کچھا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویجن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بیشپ نے استیفہ دیا ہے اپنا اور کوپ نے اس کا استیفہ بھی مندور کر لیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو لہٰذا نیکی کے لیے ایک موڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے بساوقات انسان میں جذبہ اُبرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پشتاوہ تاری ہو جائے یہ میں کیا کر بیٹھا حضور کی زندگی کے حیاتِ متحرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا حضور نے فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں دنیا سے انہوں نے عرص کیا اچھا میں آدھا جہاں نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر عرص کیا اچھا تہائی ہاں تہائی قبول ہے یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے باقی حصہ جو ہے دو تہائی وہ وارثوں کا ہے اس کے لیے جو بھی حصے مقرر کر دی اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا کس میں استثناءات ہوتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستثنہ شخصیت تھے اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنہ موقع تھا اس پر یقیناً حضرت ابو بکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا لیکن یہ عام حالات میں نہیں عام حالات میں ہے کہ اعتدال ہو متدل روش ہو چنانچہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا عورا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور سلاس و رہتن تین اشخاص نے آپس میں یہ بہتے کیا کہ چلیں ذرا عزواج متحرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور کتنی رات رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں اب گئے عزواج متحرات نے جو کوئی حقیقت تھی بتا دی حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی وہ میں کوئی شہ چھپی ہوئی نہیں تھی کوئی راست نہیں تھا انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے دو گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں مہینے میں چار پانچ چھے روزے آپ نے رکھے باقی آپ جنہیں افطار میں کرتے ہیں یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ رمضان کے نہیں رمضان کے تو سارے روزوں ہرے پر رکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دی ہیں لہذا حضور کے لئے تو اتنی عبادت کافی ہے ہم تو گناہگار رہ گئے ہیں ہمارے لئے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا بالکل اپنے بستر سے کبر نہیں لگا ہوا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہر روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا کس نے کہا میں شادی بھی آنی کروں گا یہ کھکیڑ بول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ جائے حضور کو خبر ملی حضور نے بلایا طلب فرمایا اظہار ناراض کی فرمایا اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالی کا عبادت گزار ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہیں میری متعدد ازواج ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے موڈل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے اس نمونے میں وہ توازم ہے وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترقے دنیا بھی نہیں ہے دنیا پرستی بھی نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقویٰ کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے بڑی خشونت سے ہر وقت رہتی ہے طبیعت میں سختی آ جاتی ہے گھرے لئے زندگی میں بھی پیار و محبت کا گدر نہیں رہتا حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا آپ ازواج کی دل دہی کرتے تھے دل جوئی کرتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہ جیسے ہی ازان کی آواز آتی تھے ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن ہے اب اللہ کی پکار آگئی یہ حیار صلاح اب فوراً اٹھ جانا ہے اب کوئی محبت دنیاوی کوئی تعلق کوئی کسی کی دل جوئی یہ اب راستے میں آڑے نہیں آنے چاہیے بلکہ فوراً اٹھ جانا ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ازواج متحرات کے بھی حقوق ہے وَإِنَا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دورِقَ عَلَيْكَ حَقًا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست ملاقاتی اس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ موڈل کی شکل میں اور وہ موڈل ہے جو انبیاء رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا تو ایمان کی نیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخر ایمان بالیوم الآخر اس کا تعلق ہے موٹیویشن نیکی کے لیے جذبہ محرقہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی معبت اور صرف آخرت کی جذہ کوئی دنیوی نفع اور دنیوی کوئی اس کا ریزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے نہیں صرف اللہ کے لیے کوئی شہبی دنیوی مطلوب کے درجے میں اگر آ گئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو پھر کاروبار بن گیا نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے لیے موڈل اسوے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آئیے اور انہوں نے مال بیا على حبہی على عطا خلاف کے لیے مال کی محبت کے باوجود اس کو ایک سقیل اردو میں ہم على الرغم بھی کہتے ہیں على الرغم کسی شیکے ہوتے ہوئے اگرچہ مال محبوب ہے اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی ہے لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے کس کے لیے آت المال على حبہی زوی القربہ خرابتداروں کو والیتامہ یتیموں کو والمساکین محتاجوں کو وابن السمیل اور مسافروں کو وسائلین اور مانگنے والوں کو وفر رقاب اور گردلوں کی چھڑانے میں اب پہلا نکتہ لوٹ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے دیکھ یہ موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت ایمان کا نفس میں نہیں آتا شہادت اللہ الہہ اللہہ وانہ محمد رسول اللہ اور اس کے فوراً بعد اقام الصلاح وائطہ الزکاہ فوراً بعد یہ کیوں ہے ارکین اسلام گئی ہے ارکان اسلام گئی ہے اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے ارگنائز کرنا ہے اس میں اہم ترین چیز کیا ہے نماز اور زکاة لیکن یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکاة کو بعد میں لے گئے اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی انسان اپنا مال خرچ کر سکے خرابت داروں رشتے داروں کو ان میں سے جو غریب ہیں ان کی بدد کریں یہ تین جو بے سہارہ رہ گئے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے فالمساکین یہ جو مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں اچھے بھلے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن جسے ہم نیورستینیاں کہتے ہیں کوئی آسابی کمزوری ایسی ہوتی ہے کم ہمتی تاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں وہ مساکین ہیں مہتاج خود کفیل نہیں ہو پا رہے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے وہ امن سمیل اور مسافر اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بلا ہے اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولرز شیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے فرض کیجئے چوری ہو گئی تو اب تو بلکل بے یاروں بددگار ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی قرض نہیں لے سکتا کسی سے بانگ سکتا تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبنہ سمیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو بدد کی ضرورت ہو وہ سائلین مانگنے والے اس لیمان میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال واری دوشہ میں سکھائی ہے سوال کی مضمت ہے مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں مانگنا اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس تو یارکی ہے نا گئی تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے کس کے دل میں ڈال دے کیا شکل پیدا کر دے تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانگو اللہ سے انسانوں کے سامنے دست سوال درازت مت کرو لیکن سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیئے اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضی یہ ہے اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے ڈان ڈپٹ نہیں کر دی اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا اس میں بسا اوقات جو ہے پیسہ چھڑانا مشکل ہو جاتا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر بدد کی جائے اب کیا ہے وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو فاظ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا میں نے ہاتم تائی کی قبر پر لاک ماردی روپیہ دے دیا لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں کچھ بھی کریں کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں ٹھیک ہے لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے جڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا اگر تو کہہ سکتے ہیں مکریاں عام تھی گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب سروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا صاحب حیثیت تو گھوڑا پر سوار ہو کر آ رہا ہے لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے کیا اس کے اوپر بپتہ پڑ گئی ہے کون سے صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے لہذا دے سکتے ہو تو دو لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت قولِ معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو تو فرمایا وَفِرْ رِقَاب اور آخری شے کیا ہے گردنوں کی چھڑانے میں گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا غلاموں کا آزاد کر دینا کہیں غلام ہے بچارہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو فقیح کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے آزاد کیا یہ پھر رقاب رقبہ کہتے ہیں گردن کو گویا کہ اس کی گردن فسی ہوئی تھی شکنجے میں غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا آج کا معاملہ کیا ہے غلامی تو اس شکل میں نہیں ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرب خرز کے چکر میں ایسا فس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے بعد وہ نہیں نکل پا رہا جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور فس رہا ہے اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کوئی گزارے کے لیے معانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے یہ بھی ایک صورت ہے کیونکہ وہ اس سے فسا ہوا ہے کمائی نہیں کر پا رہا اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے لہذا سسٹیننس کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے تاکہ اثر نو اپنی معاشر کی زندگی کا آغاز کر سکے وہ اس لائن پر آ جائے زیرو لائن پر کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر اب وہ اپنی معاشر زندگی کو اثر ہے نو استوار کر سکتا ہے یہ میں نے ان چھے جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے مظاہر جو ہیں نیکی کے ایک ہے نیکی کی روح وہ تو ایمان باللہ ایمان بالآخرہ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَمَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخر نیکی کے لیے ایک موتدل موڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی کوئی بھی لطیف شئے ہے اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی میٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے نماز بھی بعد میں ہے وَاقَامَ الصَّلَا تَوَاتَ الزَّكَا اور اس کی وضعات میں بعد میں کروں گا لیکن یہ ہے کہ اولین شئے جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل انسان ہے سخت دل انسان ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آج یہاں کوئی نہیں ہے جن کو بٹھانے کا انتظام کرے ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو آ رہے ہیں ان کی جگہ ہو عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں آج معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں پتلا رقیق مادہ پتلا رقیق قلب دل میں نرمی پیدا ہو جائے دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے بات سمجھ لیا آپ نے پوری یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر نماز اور زکاة کا ذکر بعد میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابْ یہ پہلے آ رہا ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھ یہ قول فیصل لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیئے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیئے کسی کو یہ نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی چاہے مِمَّا تُحِبُّونَ جو تمہیں پسند ہو وہ مال لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى یہ نوٹ کر دیجئے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فیلِ مزارے کے اندر اس سے زیادہ تاقیدی نفی نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لئے اللہ کی رضا جوئی کے لئے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی مَنْ يُحْرَمُوا الْرِفْقَا رفق کہتے ہیں دل کی نرمی اسی سے لفظ رفیق بنا ہے رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں غم گسار ہیں ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے میں نے ہمدردی کی وضاحت پشنی نشیت میں کی تھی ہمدردی ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کومن ہے مشترک ہے ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح میں پھر دورا رہا ہوں جس میں یہ نہیں ہے جو بخیل ہے جو کٹھور دل ہے جو سخت دل ہے وہ عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فتوہ ہے لَنْ تَنَالُ بِرَّ حَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حق دار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرآبت دار ہیں الْأَوَّلُ فَلْأَوَّلُ الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذَلْقُرْبَا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بن اسرائیل کے اور تم حق ادا کرو جو ذَلْقُرْبَا ہیں قرآبت دار ہیں رشتے دار ہیں یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرآبت داروں میں قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا ہے یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیبوں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھائی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لئے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو وَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَا زَوِلْقُرْبَا سب سے پہلے ہیں اس کے بعد یہ تعمہ ہے مساکین ہیں وَبْنَ السَّبِيلِ ہیں وَسَائِلِينَ ہیں وَفِرْرْرِقَابِ ہیں لیکن اولین جو ہیں بدل قربہ ہیں جو جہاں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹیو جو ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے من احبا للہ ہے وابغضا للہ ہے وآتا للہ ہے واب منعا للہ ہے فقد استکمللل ایمان تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام ہے لہذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے ظاہر کے حوالے سے نہیں اگرچہ ظاہر کی اپنی نگہ اہمیت ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں سلو کمارہ ہے تو مونی ہو سلوی جیسے فرمایا کہ جب شمال کی طرف روح کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تم نے پڑھی یہ نیکی تھی اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا اپنا روح پھیر دو اب یہ نیکی ہے اس وقت وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم تھا اب یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ظاہر پر منج جاؤ کہ یہ شمال اور جنوب للہ المشرق والمغرب مشرق والمغرب سب اللہ ہی کے لئے لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لئے اصل روح جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہوں اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کی باقاعدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور آخر ایک کار حضرت علی اس کے اوپر قابوی آفتہ ہو گئے زمین پر گرا لیا سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مو پر بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تھوک تو سکتا تھا حضرت علی اس کو چھوڑ کر ارہدہ ہو گئے وہ حیران ہوا میں ان کے رحم و کرم پر تھا میری تو بس ہو چکی تھی میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھا پھر میں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں to add insult to injury میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے مو پر تھوک دیا تو اب تو اور زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہیں بھونکتے ہیں میرے سینے میں چھوڑ کر علیہ دا ہو گئے پوچھا اس نے کہ یہ کیا مادرہ ہے فرما دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاسمت نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر ما قتل نہیں کر رہا تھا صرف اللہ کے لئے لیکن جب تم نے میرے مو پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک رییکشن پیدا ہوا اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابرا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لئے نہ ہوتا اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا انصر بھی شامل ہو جاتا اور یہ مجھے گوارہ نہیں اور وہ شخص اسی واقع پر ایمان لے آیا تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن وَلَكِنَّ الْبِرَّةِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَحَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِالْرِقَابِ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْرِقِ الْحَكِيمِ